بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبرزہدی وہی ہوا جس کا ڈر تھا کیا چودری پرویز الہی نے عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ کر دیا آج چودری پرویز الہی نے ایک ایسا انٹریو دیا جس میں انہوں نے تحریک انصاف کو ڈیریکلی ٹارگٹ کیا اور کہا ہے کہ تحریک انصاف نہیں رہے گی مسلم لیگ نون انتخابات سے پہلے تحریک انصاف کے بندے توڑے گی پرویز الہی کو رائٹ آفٹر جلسہ کل ایک فون آیا اور اس کے بعد پرویز الہی نے خود سے انٹریو دیا ہے اے آر وائی نیوز کو اور اس انٹریو میں بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں گے بقاعدہ طور پر کھل کر سامنے آگئے ہیں اور کھل کر سامنے آنے کے پیچھے کیا وجہات ہے ہم آپ کو اس ویلوگ میں بتائیں گے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پرویز الہی نے جرنرل باجوا کے حوالے سے عمران خان کے خلاف عمران خان کی پارٹی کے خلاف مونس الہی کے حوالے سے اور عمران خان اور موینس الہی کا جو طاقرہ تھا جرنرل فائز کے حوالے سے کیا کچھ باتیں کی ہیں یہ ایکسکلوسکلی ہم آپ کے ساتھ ڈسکلوز کریں کیونکہ ابھی وہ انٹرویو ائر نہیں ہوئے اگر آپ نے چینل کو سبسکر نہیں کیا سبسکر کر لیں بیل کا آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے ہم آپ کو خبر یہ دے رہے ہیں کہ پرویز الہی کی یہ جو آنکھیں دکھانا ہے میں اسے آنکھیں دکھانا کہوں گا کہ آنکھیں جو دکھانا ہے وہ بے مقصد نہیں ہیں اس کے دو مقصد ہیں یہ مقاصد کیا ہیں دونوں یہ آگے چل کے میں اب بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا تو دوں اصل میں ہوا کیا ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل لیں کرنا چاہتے تھے اور عمران خان صاحب نے ان سے ساتھ بٹھا کر انہیں جو ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا کہا اس ٹائم بھی جو پرویز الہی کے مو بن رہے تھے جو فیشل ایکسپریشن تھا وہ سارا آپ کو پتا ہے اس سے پہلے جو پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا راولپنڈی اہم ملاقات کے لیے آئے ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہوئی تھی پھر پرویز الہی صاحب نے چونکہ عوام میں کہا ہوا تھا کہ وہ عمران خان کے کہنے پر سمبلیاں توڑیں گے سائن کی بھی سمبلی جو ہے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ کو جب سمبلی کہیں گے سائن کر دوں گا کچھ ذرائع سے انفرمیشن گیا کہ سائن کی بھی سمبلی دے دی لیکن رائٹ نو ایسا کیا ہوا کہ اوور دا نائٹ کے پرویز الہی صاحب ایک دم سے بدل گئے اور انٹرویو میں کیا کچھ باتیں کی سب سے پہلی انہوں نے بات کی کہ دیکھیں جنرل باجوہ ہمارے موسن ہے اور عمران خان صاحب نے بڑا غلط کیا کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ہمارے سامنے بٹھا کے ہمیں ساتھ بٹھا کے جنرل باجوہ کے حوالے سے خلاف باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے پی ٹی آئی کے بھی موسن جنرل باجوہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے جنرل باجوہ کے خلاف اب بات کی تو میں نہیں پوری کاف لیگ آپ کی جو ہے مخالفت کرے گی اور آپ کے خلاف کھڑی ہوگی یہ پرویز الائی کہہ رہے ہیں جو ایک دن پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اسمبلی توڑنے کے معاملے پر اپنا کنسنٹ عمران خان صاحب کو دے چکے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پرویز الائی صاحب کو فون آتا ہے پرویز الائی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد پرویز الائی صاحب تھوڑا سا پلٹا کھاتے ہیں یہ تمام چیزیں ہو کیوں رہی ہیں اس کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں دو مقاصد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ سیٹ ایڈجسمنٹ کی بات ہے سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے کیا پرویز الائی صاحب نے پچیس سے تیس سیٹیں مانگی تھی تحریکی انصاف ان کو اتنا مارجن دینے کو تیار نہیں تھی تحریکی انصاف کہہ رہی تھی کہ جتنے آپ کا سائز ہے اتنی سیٹیں مانگے ہم آپ کو اتنی سیٹیں دیں گے پرویز الائی نے کہا نہیں اس طرح تو نگوشیٹ نہیں ہوگا اب جب پرویز الائی صاحب عمران خان کے خلاف بیان دے رہے ہیں تو وہ بیسیکلی ان ڈیریکلی چاہ یہ رہے ہیں کہ ان کو جو شیئر ہے ان کا ڈیو شیئر ہے اس سے زیادہ دیا جائے بلاک میلنگ ٹیکٹکس ہے دوسری کیا بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے پرویز الائی نے جرنل فیض کے خلاف بیان دیا ہے بلظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پرویز الائی اس کو فیڈنگ کی گئی ہے اور پرویز الائی اس فیڈنگ کے تحت یہ جو ہے تمام انٹرویو دیا گیا اور عمران خان صاحب کے خلاف جا رہے ہیں جرنل فیض کے خلاف انہوں نے بات کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ جرنل فیض نے ہمیں بہت نقصان پچھایا جرنل فیض کی پالیسیز ایسی تھیں کہ اس کی وجہ سے کاف لیگ نہ صرف کاف لیگ بلکہ ملک کو نقصان ہوا ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جرنل فیض نے کہا تھا کہ ان دونوں کو کون دو پرویز الائی اور مونس الائی ان دونوں کو جو ہے آپ نے اندر ڈالنا ہے اور چیئرمن نیب جسٹس جاوید اقبال کو بلا کر یہ بات کی گئی تھی اور جسٹس جاوید اقبال کو کہا گیا تھا جرنل فیض کی جانب سے کہ کچھ بھی ہو ان دونوں کو اندر جائے گی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں اندر ڈالنا ہے تو انہوں نے کہا اوپر سے آرڈر ہے اور جرنل فیض کو انہوں نے اشارہ یہ تھا کہ جرنل فیض کو عمران خان صاحب نے کہا تھا انہوں نے ساتھ یہ بھی بات کی کہ عمران خان صاحب تو مونس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے مونس کی بیسٹی کرتے تھے اپنی کابینہ میں ساتھ نہیں بٹھانا چاہتے تھے لیکن ہوا یہ کہ جرنل فیض کی ہم نے کی شکایت جرنل باجوہ کو اور ہم نے جرنل باجوہ کو کہا کہ یہ آپ کا جو بندہ ہے جرنل فیض یہ بڑی مخالفتیں کر رہے ہیں ہماری اور اس کو ذرا سبق سکھائیں اور پھر جرنل باجوہ نے جرنل فیض کو سبق سکھایا تو وہ کابو میں آیا ان کو لگام ڈالی گئی اب یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد ایک واضح کلیرٹی کے ساتھ جرنل باجوہ کے خلاف جو زبان استعمال پی ٹی آئی رائٹ ناؤ کر لی ہے اس کو کاؤنٹر کرنا تھا جرنل فیض کو جو پی ٹی آئی نے ہیرو بنایا ہے ان کو زیرو بنانا تھا اور اس کے تانے بنے اگر آپ جوڑیں کیا پرویز الہی نے یہ خود بات کہی ہے یا ان کو کہلوائی گئی ہے دوسری بات آپ مجھے یہ بات کا جواب دیں کہ پرویز الہی کی پارٹی جو کہتی ہے کہ ٹیلیفون کال جب آتی ہے تو ہم اپنی سیاست کا رخ چینج کر دیتے ہیں تو کیا پرویز الہی کی پارٹی اب ٹیلیفون کال پر نہیں چلے گی اب ٹیلیفون کال کے ظہارے نہیں چلے گی کیا وہ اسٹابلشمنٹ کے کبھی خلاف جا سکتی ہے یا نہیں لیکن ان سب میں دلچسپ بات یہ ہے ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ پرویز الہی کا مستقبل right now دعو پہ لگاوا ہے دعو پہ کس طرح سے لگاوا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ مٹھائیاں انہوں نے کھائیں دوڑ کے آگئے تحریک انصاف میں اب تحریک انصاف کو دغا دے کے تو ان کے پاس ایک ہی پارٹی بچ جاتی ہے اور وہ ہے اسٹابلشمنٹ کی پارٹی جس کے پاس یہ بھاگتے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ وائل ہیں کیونکہ پی ڈی ایم ابھی بھی یہ سمجھتی ہے خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب کے پرویز الہی صاحب موضوع بندے نہیں ہیں وزارت عزمہ کے لیے لہور میں مسلم لیگ نون کے بڑے سٹیکس ہیں لہور میں مسلم لیگ نون آپ کو پتا ہے کہ چودری پرویز الہی کو تو کبھی موقع نہیں دے گی شہباز شریف صاحب وہاں پہ ہیں اور میاں نواز شریف آگئے تو شہباز شریف کا ہی چانس ہے پرویز الہی کے تو کوئی چانس نہیں بن سکتا لہذا پرویز الہی کا چانس بن سکتا ہے پی ٹی آئی میں لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ وہ جس طرح سے کھیل رہے ہیں جس طرح سے جو ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں اس سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ چودری پرویز الہی جو ہے نا دو چیزوں پر عمل کر رہے ہیں ایک تو وہ یا پھر اوپر سے جو انہیں کال آئی ہے اس پر عمل کر رہے ہیں دوسری وہ سیٹ ایڈجسمنٹ کہ اپنا ڈیو شیئر زیادہ لینے کے لیے یہ تمام باتیں یہ پلانٹڈ انٹرویو بسکلی کرایا گیا تو اس میں اور چودری پرویز الہی نے کیا باتیں گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے بڑی زیادتی کی جنرل باجوہ کے خلاف بول کے جنرل باجوہ تو پی ٹی آئی کے محسن ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو آپ کی پارٹی کو پی ٹی آئی کو اٹھا کر یہاں سے یہاں لانے میں سارا جنرل باجوہ کے کردار ہے آپ کس طرح سے محسن کش ہو سکتے ہیں پھر پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میری پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کی پارٹی کے خلاف بولے گی اب رائٹ نو اگر آپ سنیریو دیکھیں کہ چودری پرویز الہی کے حلقوں سے اگر عمران خان صاحب اپنے نمائندے کھڑے کر دیتے ہیں تو یہ چودری کے جو چودراہت ہے وہ کدھر جائے گی کیا کاف لیگ کا ووڈ ہے کیا کاف لیگ اس جوگی پارٹی ہے کہ وہ سیٹے نکال جائے عمران خان کی سپورٹ کے بغیر تو یہ بہت بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے اور پرویز الہی نے ایک طرح سے اپنا سیاسی مستقبل رائٹ نو دعو پہ لگا دیئے کس کے کہنے پہ لگایا انہی کے کہنے پہ لگایا جس کی پرویز الہی صاحب ہمیشہ سے باتیں مانتے ہیں تو یہ ہے آج کی سب سے تہلکہ خیز خبر جس میں پرویز الہی صاحب رات کو وعدہ کر کے اوور دا نائٹ مکرتے نظر آ رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے پرویز الہی اسمبلی توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے آئندہ آنے والا مرحلہ اور میچس بڑے دلچسپ ہونے والے ہیں کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف ابھی رائٹ نو چودری شجاعت سے مل رہے ہیں اور وہاں پہ جو کہانی چل رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلوگ میں کہ وہ پرویز الہی کو کس طرح سے اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں ان دونوں خاندان کے درمیان صلاح کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ سیاست ہے اس میں مفادات کی گیم ہے یہ ایک بروٹل گیم ہے اس میں ہر چیز ممکن ہے اور آپ کو ہم بتاتے رہیں گے کہ کیا ممکنات ہیں اور کیا نہیں اگر اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیے رکھا انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاتات ہوتی ہے اللہ حافظ